بہت ہی مزہ دار سیویاں گیر میں بنی ہوئی آٹے کی سیویاں ایک بار آپ ٹرائی کریں ان کو بنائیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزہ دار بزار سے ملتی سیویاں سے کئی لاکھ درجہ بیت اور دیسی گی چینی اور دودھ کے ساتھ ملا کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اسلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کوئنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پل والے آئیکن کو دبانا نہ بڑھئیے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا آج کا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آج کا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گھر میں سمیہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آت سے سمیہ بنانے والی مشین کی ضرورت ہوتی ہے یہ مشین گجنا والے میں بنتی ہے اور پاکستان کے ایر شہر سے آسانی سے مل جاتی ہے کسی بھی آڈ ویر کی دبان سے تو اس کو اس طرح کچھ فٹ کریں گے کسی بچ کے ساتھ اب سب سے پہلے ہمیں آٹا چاہیے اور ایک باتن چاہیے اٹھا لیں اٹھا جو ہے وہ چھوڑا ہو چاہیے اس کو چھوڑا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آٹے کو بھن نہ نہیں ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی اس طرح مرس کرنا ہے اس آلکہ سجسٹر نگر آرہا ہے ایک میں ہونا چاہیے اس کے بعد آسطہ آسطہ تو اس لپیڑا ویڈیو شیر میں ڈابنا ہے یہ مشین ایک بہترین ایکسرسائز ہے پرانے دور میں اسی طرح سینیوں بنای جاتی تھی گھر میں آٹے سے دیسی سینیوں اور ایک بہترین ایکسرسائز ہے لیکن آج کل کے دور میں کافی مشکل کام ہے آسطہ سینی بنانا کافی اس میں زور لگنا پڑتا ہے اس مشین میں تو یہ بہترین سینیوں تو ان کو بنانے کے لیے کافی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ایک آدمی کے بیس کی بات نہیں ہے مشین کو پھیلنے کے لیے کافی ساری ہیلپ لی میں نے کیونکہ آپ کے لیے یہ بہت مشکل کلوم ہے تو اپنا ہی مگا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ ابھی سینیاں تیار ہیں یہ دوپ میں رکھی ہوئی ہے یہ ایک دن میں تیار ہو جائیں گی دوپ میں کشک ہو جائیں گی اس کے بعد پھر گارلا پراسس آئے گا اس مشین سے آسے سینی بنانے کے لیے میں نے بھی خوشش کی اور بہت اچھا لگا اور کافی اچھی ایکسرسائز ہوئی میری تو بہت ہی ضبوردست کام ہے گھر میں آپ ٹرائی زور کریں ایک بار تو سینیاں رانے کا بھی اپنا مزہ ہے اور ان کو تیار ہو کے بعد میں کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے کشمی جرنت نظیر کی خوبصوطی تو دیکھیں آپ ہرے بھرے دراہ تھے پھول کھلے ہوئے اس موسم میں بھی اور اتنی خوبصوطی ارہ بھرہ نظارے یہ سارے اور اسی لئے اس کو جرنت نظیر کہتے ہیں ابھی جو سینیوں کو بنا بنا کے ہم لگتار جو انہیں دوپ میں رکھ رہے ہیں تو دوپ میں اسی طرح ان کو خوشک کیا جاتا ہے یہ پرانا اور دیسی ترکہ ہے جس کو قادر کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کیے اور ایک دن میں یہ خوشک ہو جائیں گی اور اسی طرح یہ ہم ان کو دوپ میں رکھتے ہیں سیویاں جب خوشک ہو جائیں تو پھر ان کو ایک بطن میں جمع کر کے توڑ کے چھوٹی چھوٹی پیس بنا کے تو پھر ان کو کڑائی میں ڈال کے بنا جاتا ہے تھوڑا سا الکا سا براؤن کیے جاتا ہے دوپ میں خوشک کرنے کے بعد کا پروسس یہ ہے کہ کڑائی میں ڈال کے ان کو الکا سا براؤن کر لیں موسیقی یہ براؤن ہے الکی براؤن ہے سیویاں چھوٹے چھوٹے پیس کیے ہوئے ہیں ابھی وہ بڑی توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے ہیں تو ان کو ابھی براؤن کیا جا رہا ہے موسیقی 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 سیویم براؤن کرنے کے بعد ایک دیچگی میں ہم نے پانی لینا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم چاول پکاتے ہیں اسی طرح یہ سیویم پکانی ہے لیکن پانی تھوڑا زیادہ رکھنا ہے ہم نے کیونکہ اس کو چھوڑنا ہے بیچ میں خوشک نہیں کرنا بلکہ پانی سمیاں کے اصاب سے تھوڑا سو زیادہ رکھنا ہے تاکہ بعد میں چھوڑ لیا جائے جب پانی گرم ہونے لگے بلکل تو پھل اسی طرح جس طرح چاول ڈالتے ہیں ہم اسی طرح یہ سمیاں جتنی ہم نے پکانی ہے اتنی ڈالنی ہیں اور جب ہم نے پانی رکھا تھا تو اس میں تھوڑا سا نیمک آئٹ کر لیا تھا اس لیے کہ ہم نے آٹر میں بھی ڈالا ہوا تھا لیکن وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس میں پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے تو اس پر ضرور تھوڑا سا نیمک آئٹ کرنا ہوتا ہے رکھے رکھے سے اس کو ہی لبنا ضرور ہوتا ہے تاکہ اچھی طرح سے سرمیاں مکس ہوتی رہیں ابھی ان کا پانی چھوڑ کے جب سمیاں چاولوں کی طرح بلکل تیار ہو جائیں تو ان کا پانی چھوڑ کے تو ان کو دھوم پہ لگونا ہے بلکل اسی طرح جس طرح چاول بنا جاتے ہیں انہیں پندرہ منٹ کے لیے ان کو دھوم پہ رکھنا ہے موسیقی 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 اب سمی بلکل تیار ہو گئی ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے چینی دیسی گی اور دودھ تو اس کا یقین مانے کے اتنا ہے مزہ دار سمی ہے کہ بیان بیان نہیں کر سکتا یہ دیسی گی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے موسیقی اور اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو بہت ہی مزہ دار دش ہے آپ بھی ایک بار ٹرائی ضرور کریں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو اگر آپ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس فیڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت اللہ حافظ موسیقی